مہنگائی نے تو عوام کی کمر توڑ رکھی ہے اشیائے خرد و نوش کی ہر روز بدلتی قیمتوں سے تقریباً ہر شخصی تنگ ہے خاص طور پر وہ تب کا جو نوکری پیشہ ہے کیونکہ ہر چیز کی قیمت تقریباً دگنی ہو چکی ہے مگر تنخوائیں ہیں کہ بڑھنے کا نام ہی نہیں لیتی ہیں ایسے میں حکومت کی جانب سے کم از کم تنخواہ بھی بتیس سزا مکرک کی گئی ہے اس میں ان کو اگر اپنے گھر چلانے پڑے تو ان کو پتہ لگے ایسے میں ایک پرائیویٹ برینڈ کی جانب سے ایک تجربہ کیا گیا اس تجربے میں چند کھاتے پیتے افراد کو بتیس سزار میں مہینے کا بجر بنانے کا کہا گیا تو ان میں سے ہر ایک شخص ناکام ہو گیا زندگی قید ہے دنوں دن قید ہے ضرورت ضرورتیں مہتاج ہیں وسائل کی وسائل جڑے ہیں سوالوں سے کتنے کافی ہیں اور کتنے بس ایک ڈبے جتنے یا ان سب ڈبوں جتنے موسیقی 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 کوئی بھی ایسا آئیٹم نہیں تھا جو ہم کہیں کہ یہ انیسیسری تھا میرے گھر میں اگر کوئی ڈرائیور ہے یا کاموالے اندیگر ہیں وہ اس میں کیسے گزارہ کرتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آیا جو بھی لوگ ایک بند کمروں کے اندر انویلسٹک بجڈنگ کرتے ہیں ان کو میرے خان میں ریل لائف کی چیزوں کے سنیائی اس کا پتہ نہیں ہوتا ہر طرح سے لوگوں نے چیک کر لیا ہر طرح کی کیلکلیشنز کر لیا but it's it's nearly impossible i just felt really bad i think i do take life to cancel کم سے کم تنخواب گزارہ لائد دے جینے لائد ہونی چاہے تو فرینڈ یہا ویرنس کیمپ یعنی ایک ملتی نشنل برینڈ کی طرف سے گئی جس کا نام یونی لیور پاکستان ہے جو کہ ایک ملتی نشنل برینڈ ہے اور ہمارے اپنے برینڈز تو جیس سے سو رہے ہیں تو بجٹ بنانے والوں کے ساتھ بھی یہی تجربہ کرنا چاہیے تاکہ انہیں پتا چاہے کہ 32000 میں مہینے کا گھر کیسے چلتا ہے اور ساتھ ہی تجربہ ان سرمایہ داروں کے ساتھ بھی دہرانا چاہیے جن کی اپنی تجوریاں تو بھرتی چلی جاتی ہیں مگر تنخواہیں بڑھاتے ہیں انہیں موت آتی ہے تو آپ کی کیا راہ ہے اس بارے میں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا احساس ضرور کیجئے گا آپ کی رائے کے ساتھ انتظار رہے گا